اس کو بھی مجھے رہے جانا ہے اگر سبحان اللہ کہنا ہے تو باوازے بلند کہیے تاکہ پھر اللہ تعالیٰ کے درجات کو بھی بلند فرما دیں گے انشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ میں نفے نیکی آتا کرتا ہے سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے اللہ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے نفے نیکی اللہ تعالیٰ تکتا ہے ایک لفظ کہنے پر سبحان اللہ تو سب کو کہنا چاہیے سبحان اللہ ایک اور بڑی مشہور میری پڑی ہوئی ناشریف ہے حضرت منور بدایونی رحمت اللہ لے کے لکھی ہوئی ناشریف ہے بڑی خوبصورت انہوں نے مجھے توفے کے طور پر انعیت کی آپ کے سامن پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس میں میرے ساتھ ساتھ ضرور شرک رہی ہے اللہ نے شان پڑھائی تیرے دل کی اللہ نے شان پڑھائی تیرے دل کی بخشی کے ملائکی کو گدھائی تیرے دل کی بخشی کے ملائکی کو گدھائی تیرے دل کی اللہ نے شان پڑھائی تیرے دل کی بخشی کے ملائکی کو گدھائی ملائکی کو گدھائی تیرے دل کی بخشی کے ملائکی کو گدھائی بخشی کے ملائکی کو گدھائی تیرے دل کی بخشی کے ملائکی کو گدھائی تیرے دل کی ارے کیا پایا اگر خواک نہ پائی تیرے ترکی اللہ نے شان بڑھا ہاں تیرے ترکی اللہ نے شان بڑھا ہاں تیرے ترکی بخش ملائک کو گدائی تیرے ترکی اللہ نے شان بڑھا ہاں تیرے ترکی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا سارے شیئر یہ ہو خوران ملائک نے اجنان پشش میں یہ ہو خوران ملائک نے اجنان پشش میں کس کس نے کہا بھی کہ نہ پائی تیرے ترکی کس کس نے کہا بھی کہ نہ پائی تیرے ترکی اللہ نے شان بڑھا ہاں تیرے ترکی اللہ نے شان بڑھا ہاں تیرے ترکی لے جائے گے کہ دل مجھے تیوہ میں اُڑا کر لے جائے گے کہ دل مجھے تیوہ میں اُڑا کر جس وقت ہوا جھون کے آئی تیرے ترکی جس وقت ہوا جھون کے آئی تیرے ترکی لے جائے گے کہ دل مجھے تیوہ میں اُڑا کر تیرے ترکی اللہ نے شان بڑھا ہاں تیرے ترکی اللہ نے شان بڑھا ہاں تیرے ترکی اللہ نے شان بڑھا ہاں تیرے ترکی اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا بڑا نازل شعر ہے بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا دنیے گا اللہ کے گھر سے رسائی تیرے ترکی 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 اللہ کے گھر سے رسائی تیرے تیرے ترکی اور حضرت 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 منور بدایوں نے رحمت اللہ نے شاید شاید اپنے لیے بھی یہ شعر کہا ہے اور شاید میرے لیے بھی یہ شعر کہا ہے آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا سینے میں برا ہے تیری ناتوں کا خزانہ سینے میں برا ہے تیری ناتوں کا خزانہ عالم میں لہتا ہوں کمائی تیرے ترکی عالم میں لہتا ہوں کمائی تیرے ترکی اسی میں برا ہے تیری ناتوں کا خزانہ عالم میں لہتا ہوں کمائی تیرے ترکی عالم میں لہتا ہوں کمائی تیرے ترکی اور بختہ پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ مہشن میں بھی اس شان سے جاؤں کم نور مہشن میں بھی اس شان سے جاؤں کم نور مہشن میں بھی اس شان سے جاؤں مہشن میں بھی اس شان سے جاؤں مہشن میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے ترکی تو حکیب ناصر صاحب بڑے مشہور شاہد تھے ہمارے اللہ تعالی مقفرت فرمائے وہ سامنے بیٹھے سن رہے تھے تو مجھے لکھ کر بھیجا کہ قاری صاحب آپ نے بڑا اچھے شیر پڑا ہے کہ مہشن میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے ترکی انہوں نے لکھا اس چٹ کے اندر کہ اس چٹائی کا کوئی مسرف بھی ہونا چاہیے اس چٹائی کا کوئی مسرف بھی ہونا چاہیے اس پر مجھے ایک شیر لکھر بھیجا انہوں نے وہ آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں توجہ سنیے گا میں اپنے گناہ کو چھپا ہوں اس لیے میں میں اپنے گناہ کو چھپا ہوں اسی میں مل جائے اگر جن کو چٹائی تیرے ترکی مل جائے اگر مل جائے اگر مجھ کو چٹائی تیرے تیرے ترکی مل جائے اگر مجھ کو چٹائی تیرے ترکی مل جائے اگر مجھ کو کو میں شر میں بھی اس شام سے جاؤں مل جائے اگر مل جائے اگر درو شریف پڑی اللہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ہمارے محترم پیر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے سامنے وہ نہ شریف پڑی جائے جس کے لئے بھی آپ کے سامنے فرمایا گیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں گستاخ لوگ جہاں ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان گستاخیوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہم اسے بچائے رکھیں تو اس میں جو شیر آئے گا اس میں میرا ساتھ ضرور دیجئے گا باواز بلند بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا میرے ساتھ ضرور دیجئے گا کل بھی تھا آج بھی ہے ساتھ ضرور دیجئے اور آج بھی ہے مر جھنو اور لند دین پہ نبی سے میرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے کس کس کا نبی سے رشتہ ہے الحمدللہ سب کا نبی سے رشتہ ہے ملکہ میری ساکھ کہیے جس کا بھی رشتہ ہے وہ کہہ گا ملکہ میری ساکھ میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آز بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آز بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق میں بلند کیا سب کہیے سبحان اللہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق میں بلند کیا دن جہاں ملکہ چرچا قلبی تھا اور آز بھی ہے دن جہاں ملکہ چرچا اور کسی جانب کیوں جانے اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جانے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا 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 سب کچھ گن بن خزرا قلبی تھا اور آز بھی گئے اپنا سب کچھ گن بن خزرا سب کچھ گنا سب کچھ گنا قلبی تھا اور آز بھی گئے اور جو شیب جڑا ہوں جعواز بھی گئے قلبی تھا اور آج بھی ہیں بطلہ دو قسطان نبی کو غیرہ مسلم زندہ ہے بطلہ دو قسطان نبی کو غیرہ مسلم زندہ ہے دین میں ملوٹنے کا جذبہ قلبی کار اور آہاز بھی ہے دین میں ملوٹنے کا جذبہ بطلہ دو قسطان نبی کو غیرہ مسلم زندہ ہے ان پر مرمٹنے کا جذبہ قلبی کار اور آہاز بھی ہے ملوٹنے کا جذبہ قلبی کار اور آہاز بھی ہے ملوٹنے کا جذبہ ملوٹنے کا جذبہ قلبی کار اور آہاز بھی ہے ملوٹنے کا جذبہ ملوٹنے کا جذبہ ملوٹنے کا جذبہ ملوٹنے کا جذبہ قلبی کار اور آہاز بھی سکیدنا و مولانا محمد بارک و صلید اللہ اللہ علیہ وآلہ اِسَنَا اللہ اِسَاللہ اِسَاللہ اپنی پڑی ہوئی مشہور زمانہ ناہب جس کے لئے مجھے فرمایشیں کی گئی ہیں بہت زیادہ وہ آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں ذہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں عدب کا علا مقام آیا آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ خواتین کے طرف سے بھی اس نات کی فرمایشیں ہمارے محترم نے بھی کیے اور بھی بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے ہمارے محترم قاضی کلیم صاحب نے مجھے کہا فہیم بھائی نے بھی مجھے کہا ان کی فرمایش پر میں آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ کو زبانی یاد ہے اگر جی چاہے تو مل کر ضرور میرے سعادت مل کر کہیے گا یہ ہمارے فہیم بھائی کی فرمایش ہے اور ہمارے بہت سے اور حضرات کی فرمایش ہے آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں حاصل کر رہا ہوں زہیم بھائی حضور قطع سے سلام آیا بیان آیا محضور قطع سے سلام آیا بیان آیا جھکاؤں نظریں پچھاؤں پن کے عدب کا آلا مقام آیا زہیم مقام آیا مقام آیا کون سر سے کفر نہ پیٹے چلا ہن فر کے راستے پر یہ کون سر سے کفر کفر پیٹے چلا علفہ کے راستے پر فرشتے میرا سے تکرہ ہے یہ کون کوزی ہے تیرا آما یار سرشتے گے سر سے گے ہے یہ کوزی ہے تیرا آما یار یہ دا کے یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو پہنے آقا سلامی جے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلامی جے غلام آیا غلام آیا دروش شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ میری صاحب پڑھئے آپ سب کو بہت پسند ہے مجھے بھی پسند ہے مجھے پڑھئے سب سے سب سے مجھے پڑھے مجھے پڑھے مجھے پڑھے مجھے پڑھے مجھے پڑھے مجھے پڑھے بے اللہ 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 میں پہ 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 لاکھا کیا رحمہ رحمہ رحمی سب سے اللہ دو آلالا مارانہ بے سب سے بالا دوالا مارا نامے بجھ کر جس کے آگے سبی بشرا لے بجھ کر جس کے آگے سبی بشرا لے شما بولے کر آیا مارا نامے شما بولے کر آیا سب سے اولا دوالا مارا نامے سب سے بالا دوالا مارا نامے خم سے دوالا مورا سا مجد دی شما بولے کر آیا مارا نامے شما بولے کر آیا مارا نامے سب سے بالا دوالا مارا نامے سب سے بالا دوالا مارا نامے مارا نامے مارا نامے مارا نامے مارا نامے میں نے پڑھنے شروع کی ہے اور اس کو الحمدللہ بڑی پذیرائی حاصل ہوئی بڑی مقبول ہوئی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے میں پڑھنے کے سعادت حاصل کروں شائر نے اس کا پہلا مصرہ جو ہے ایک مصرے میں ایک شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں ایک شیر میں سب کو بتایا آپ کو دو مصرے ہوتے ہیں پہلا مصرہ پہلی لائن شائر نے کہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر گئے پہاڑ پر گئے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اللہ سے باتیں کی اور اپنی خواہش پر اللہ سے باتیں کی اور دوسرا مصرہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو خودی معلوم ہو جائے کہ جب آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو معلوم ہوگی کہ دوسرا مصرہ کس ہستی کے لئے کہا گیا ہے پہلا مصرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت موسیٰ کا لقب ہے قلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا اللہ سے باتیں کرنے والا تو میں آپ کے سامنے یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں نئی ناشریف اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں گے تو آپ کو بڑا خوبصورت لگے گا ایک ایک شیر اس کا بڑا موتی کی طرح ہے جہاں آپ کے سامنے پڑھنا ہوں سرے تو کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں اس کی ردیف ہے اسے آپ کیا کہیں گے ہر ایک مصرے کے آخر میں آئے گا اسے آپ کیا کہیں گے آپ بھی کہیے گا سر طول کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سر طول کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے اور جسے خود خودہ بلائے اسے آپ کیا ہمارے نبی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے دیکھئے آپ نے سنا ہوگا کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے بڑا فرق ہے اس بات نے حضرت موسیٰ اپنے خواہش پر گئے ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے خود بلائے اس پر یہ شیر ہے میں پھر پڑھ رہا ہوں اب آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا یہ سر طول کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے اور جسے خود خودہ بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خودہ بلائے اسے آپ کیا کہیں گے کھیں گے کھیں گے موسیقی 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 اسے آپ کیا کہیں گے جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلی پائے اور جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ پہلا شیئر ایک دفاع پڑھ دے تو میں آپ کے سامنے اس کو پھر پڑھ رہا ہوں اسے آپ کیا کہیں گے اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے بڑی توجہ کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ اسے کہیں گے اور جو خطائی بخشواہی جو خطائی بخشواہی تو فدا علم یا ظلم ہے اور جو خطائی بخشواہی اسے اب کیا کہیں وہ خطائی بخشواہی اسے اب کیا کہیں اسے اب کیا کہیں اسے اب کیا کہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں بہت اچھا لگے کوئی اسے کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی جو خدا سے مل کے آئے اسے اب کیا کہیں بہت اچھا لگے کوئی اسے مل کے آئے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں جو خدا سے مل کے آئے 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 جو دلوں کو جوڑتا ہو جو خدا سے مل کے آئے جو دلوں کو جوڑتا ہو جو یہ مجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں جو یہ مجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں یہ بھی سر علیہ جو دکھائے کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں اور جسے اور جسے صرف خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں جسے 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 بلائے اسے آپ کیا کہیں درود پاک نظرانا ملکا محمد اللہ محمد اللہ اللہ تعالیٰ کو نیکیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ مصطفی مصطفی سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا مصطفی سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا مصطفی سے مصطفی سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا صدق خد اے حدود میں بالوں مل دا مل جائے گا صدق خد اے حدود میں بالوں مل دا خدا مل جائے گا مصطفیٰ سے جب ہمارا سلسلہ مل جائے گا خدر خدر ایدود میں خدا مل جائے گا خدر خدر ایدود میں بانے سلسلہ مل جائے گا کیا بتا ہوں ان کے دل پر جا کے کیا مل جائے گا کیا بتا ہوں ان کے دل پر جا کے کیا مل جائے گا جو جو طلب ہوئی طلب سے ہی سیوہ مل جائے گا جو طلب ہوئی طلب سے ہی سیوہ مل جائے گا جو طلب ہوئی طلب سے ہی سیوہ مل جائے گا ہی سیوہ مل جائے گا یہ شیر بڑی شیر بڑی شیر بڑی شیر سا سنیے گا ان کے صدقے خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی ان کے صدقے ان کے صدقے خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی مکدائی کے لب ہلیں گے مکدائی کے لب ہلیں گے مکدائی مل جائے گا بڑی کے لب ہلیں گے مکدائی کے لب ہلیں تو مелю جائے گا مکدائی کے لب ہلیں گے مکدائی کے لب ہلیں گے اتاں مل جائے گا غم ہمیں گھنگوں پی جائے راہ پھر تو سے بری غم ہمیں گھنگوں پی جائے راہ پھر تو سے بری مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا غم نہیں گھنگوں پی جائے گا غم پھر تو سے بری مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا نام اُمیدی میں بھی دل کو آسرہ مل جائے گا نام اُمیدی میں بھی دل کو آسرہ مل جائے گا مصطفیٰ سے جب تمہارا آسرہ مل جائے گا خود بخود اے ایدود میں باتو خدا مل جائے گا خود بخود اے ایدود میں باتو خدا مل جائے گا باتو خود بخود اے ایدود میں باتو خود بخود اے ایدود میں اگر وہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں باتو خود بخود اے ایدود میں ہم نتیم میں تنرانے کل جائے گے اور کلیوں میں تنرانے کل جائے گے اور کلیوں میں تنرانے کل جائے گے ہمیں ہمیں گے جائے مہا پس نے آگے عویر عویر دنرانے کل جائے دنرانے کل جائے موسیقی راستے میں اگر پاؤں تک جانے جیسے ہی سب سے بدنظر آگے بندن کے تاتری بن جائے گا بندن کے تاتری بن جائے گا سر چھکانے کے سطح میں بندن کے تاتری بن جائے گا بندن کے تاتری بن جائے گا چھکانے کے تاتری بن جائے گا بندن 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 کے تاتری بن جائے موسیقی موسیقی بندن بجائے گا بندن wein won تائیماً مرور آبادا عام حابیبک خیل خلقی کل مولانا صلی بسل تائیماً مرور آبادا عام حابیبک خیل خلقی کل مولانا صلی بسل محبابا سید کل مولانا صلی بسل محبابا سید کل مولانا صلی بسل تائیماً مرور آبادا مولانا صلی بسل مولانا صلی بسل تائیماً مرور آبادا عام حابیبک خیل خلقی کل مولانا صلی بسل تائیماً مرور آبادا عام حابیبک خیل تائیماً مولانا صلی بسل جو چھوٹا دروازہ ہے اس پر جو تالہ چھوٹا ہے اس کے اوپر قصید بردر شریف کا یہ شیر خدا ہوا ہے ہوا الحبیب اللبی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحیمی لکل حول من الاحوال مقتحیمی وہی ہیں اللہ کے ایسے حبیب جن کی شفاعت کے ہمیں امید ہے ہر ایک خوف کے وقت ہر ایک خوف و حراس کے وقت جو آنے والے خوف ہیں ہماری نگاہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتی ہے جو قیامت کے روز ہماری شفاعت فرمائیں گے یہ شیر اس تالے پر خدا ہوا ہے آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں اگر آپ کا جی چاہے تو آپ بھی ملکہ میسہ پڑھئے گا پڑھئے گا got nearach اگر آپ کے سامنے پڑھے گا بڑھے گا جس bypass اگر آپ کا جی ch stranded مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم 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 مجھے بوسے آزم تیری آرزو ہے مجھے بوسے آزم تیری آرزو ہے گدا تو شہاں کی جو سجو ہے گدا تو شہاں کی جو سجو ہے گدا تو شہاں کی جو سجو ہے مجھے بوسے آزم تیری آرزو ہے مجھے بوسے آزم تیری آرزو ہے مجھے بوسے آزم تیری آرزو ہے مجھے بوسے آرزو ہے مجھے بوسے آرزو ہے مجھے بوسے آرزو ہے ملوخات بغدار ملوخات بغدار روح تیرے قبروں میں یہ عرض ہے روح تیرے قبروں میں یہ عرض ہے ہوا کھا کے بغدار کی یہ کھلے گا ہوا کھا کے بغدار کی یہ کھلے گا میرا دل ہوئی ہن چاہے عرض ہوئے میرا دل ہوئی ہن چاہے عرض ہوئے ملوخات بغدار ملوخات بغدار کی خواہت بغدار روح تیرے قبروں میں یہ عرض ہے روح تیرے قبروں میں یہ عرض ہوئے کرے کیسے سیئے یہاں لب کو شاہی کرے کیسے سیئے یہاں لب کو شاہی یہاں لب کو شاہی کرے کیسے سیئے یہاں لب کو شاہی کرے کیسے سیئے یہاں لب کو شاہی تیری شانہ بارا تر زبستگو ہے مجھے بوسے آزم تیری آرزو ہے مجھے بوسے آزم مجھے بوسے آزم تیری آرزو ہے گدا کو شاہ کیسے جو ہے آہ یہاں لب ہیں اگر آپ اجازت میں بہت سے حضرات نے مجھ سے اکنات کے لئے کہا تھا ہوں اگر آپ فرمائے تو وہ پیش کر دوں حضور ایسا انتظام ہو جائے اس کے لئے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے تو میرے ذہن میں نہیں رہی اس وقت میں ذہن میں آئیت میں حضرت صاحب سے اجازت سے لے کر آپ کے سامنے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے آپ بھی کہیے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے پتہ نہیں کس کا انتظام ہو جائے اور وہ بھی محافظ اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مہا کے حاضر نصیب فرمائے اور جو جا چکے ہیں ان کو بار بار جانا نصیب فرمائے تو آخر میں یہ ناشر شریف چونکہ اس کی کافی فرمائشیں مسئل کی گئے ہیں اس لئے آپ کے سامنے پڑھنے کی آخر میں سعادت حاصل کر رہا ہوں اور یہ وہ نات ہے کہ جس کی بدالت جس کی بدالت الحمدللہ مجھنا چیز کو جب سے میں نے یہ نات پڑھنے شروع کی ہے پانچ مرتبہ مجھے عمرے کے سعادت نصیب ہوئی اور پانچ مرتبہ حضور کے دربار میں جانا نصیب ہو اس نات کے بدالت اگر آپ بھی مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ایسا انتظام ہوگا ایسا انتظام ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا انتظام کہاں سے ہوگیا ہے درود پاک کے نظرانہ پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم حضور ایسا انتظام ہوگا موسیقی 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 سجادہ نشین حضرت سید مقبول مہیدین کے علانی دعوت برکات مالیہ شیل پیش کر رہے ہیں اور آج میرا وجدان میری کیفیت یہ کہہ رہی ہے کہ آج کاسمی صاحب کی شرکت کی وجہ سے انشاءاللہ جو مدینہ کی زیارہ سے مشرف نہیں ہوئے ان کو انشاءاللہ مدینہ کی زیارہ نصیب ہو گئی اور جو جا چکے ہیں میرا وجد اور ملتان کی ڈویزنل امین کمیٹی کے میمبر بھی ہیں ان کے نورانی ایمانی و دیان سے انشاءاللہ مشتفید ہوں گے میں بلا تاخیر حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب دعوت برکات مالیہ کو دیان کی دعوت دے رہا ہوں تمام حضرات تصریف رکھئے میرے نعرے کا بھرک جواب دیجئے نعرے تکمیر نعرے رسالت نعرے خلافات نعرے غوثیہ جناب اللہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب جناب اللہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب محمد فاروق خان سعیدی صاحب جناب اللہ الرحمن الرحیم نعرے خان سعیدی صاحب نعرے خان سعیدی صاحب نعرے خان سعیدی صاحب نعرے خان سعیدی صاحب نعرے خان سعیدی نعرے خان سعیدی صاحب نعرے خان سعیدی صاحب نعرے خان سعیدی صاحب ان حباب کے ساتھ مل کر پڑھ لیجے السلام علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ و علیکہ و صحاب ک و وَعَزْوَاجِكَ يَا حَبِیبَ اللَّا حضرتِ فضیلت پناہ شیخ المشایخ مخدوم الملک لختِ جگرِ سرکارِ غوثُ الورا حضرتِ مخدومِ وَمَولَائِ قبلہ آسید مخدوم مقبول محید دین گلانی القادری دامت برکات اکم العالیہ حضرت کے فرزندانِ والا تبار اور گرشنِ غوثیہ کے لہلہ ہاتھِ پھول جنابِ عزت ماب مخدوم زادہ سید جنید کمال گلانی جنابِ مخدوم زادہ سید احمد کمال گلانی جنابِ صاحب زادہ سید خالد کمال گلانی اور عزیزانِ محترم جنابِ سید اماد العارفین سید زین العابدین گلانی سلنا مقبا اور قبولہ شریف کی درگاہ کے سجادہ نشین جنابِ دیوان سید سلمان محسن گلانی اور پاکستان کے طول و عرض سے بڑی عقیدہ تو محبت کے ساتھ حاضری دینے والے ظاہرین حاضرین محتقدین اور متوسطین اللہ رب العرباب جلہ وعلا آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے آمین تھوڑا سا بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین اللہ آپ کا بھلا کرے جزاک اللہ میں حضرتِ قبلہ گاہی کی خدمت میں اس عرصِ مبارک میں الحمدللہ کئی سال باقاعدہ حاضری کی سعادت حاصل کرتا رہا ہوں اب کے غالباً کئی برس کے تعطل کے بعد حاضری کا موقع مل رہا ہے ہمارے ملتان کے قادری برادری کے دوست جناب خاجہ ساغر حسین صدیقی برادرہ محمد اقبال عادل قادری اور ان کی تمام ٹیم جو انجومن قادریہ کے جہباس آتی ہیں ہمارے ایک بھائی دنیا سے چلے گئے عبد المجید قادری مرہوم جتنے بھی آپ کے متوسلین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس خادم کی اس درگاہ سے عقیدہ تو محبت کا عالم کیا ہے ایک شیر ارز کرتا ہوں حضور گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار توجہ ہے آپ کی یہ خاموش توجہ مجھے نہیں چاہیے ستمہاللہ 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 گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا میں جب ملتان شریف سے چلا مدینہ اولیاء سے تو یہ سوچتا آ رہا تھا اور بخدا یہ میں دل کی بات ارز کر رہا ہوں خوش آمد میرا مزاج نہیں ہم قصیدہ گو بھی نہیں ہیں ہم دنیاوی اور مادی لالت کے تحت گفتگو کا رنگ بدلنے والے نہیں از دل خیزد پر دل ریزد دل کی بات زبان پر آتی ہے حضرت کی چشمان مبارک جو ہیں آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ اس قدر نشا پیدا کرتی ہے کہ وہ ایک شیر ہے کہ دیکھا توجہ چاہیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے آپ کی جو حضرات گم سم بیٹھتے ہیں ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جنہ اللہ نے قوت گفتار اور طلاقت لسانی دی ہے انہیں ضرور بولنا چاہیے عدل صاحب عدل کرنا دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے آپ کچھ مد بیٹھ آگے آئے 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 اللہ علیہ نے اس پی کے الفاظ کو اپنی نات میں کیسے سمویا دیکھئے اور اہل زبان ہیں عرباب سخن اور اصحاب فن بھی بیٹھے ہوں گے توجہ کہتے ہیں کعبہ دلہن ہے روزہ اطہر نئی دلہن یہ کسی جاہل و مجہول کا کلام نہیں ہے یہ آج کے دور کے تک بند کا کلام نہیں یہ مجدد کا کلام ہے یہ قرآن کا صحیح ترجمہ کرنے والے مفسر کا کلام ہے فرماتے ہیں کعبہ میں صاحب ذات گان سے خصوصی توجہ چاہوں گا میں لفظ پی کی مثال دے رہا ہوں کعبہ دلہن ہے روزہ اطہر نئی دلہن یہ رشت آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے آئے آئے یہ رشت آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے سرمایہ کعبہ دلہن دلہن روزہ اطہر نئی دلہن یہ رشت آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے توجہ دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن بگر جو چون کے ماں سے ہے وہ سہاگن کمر کی ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں جو پی کے پاس ہے پی محبوب کو کہتے ہیں جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے فرمایا سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ نہیں فمدیا امام کا کلام فرمایا سر سبز وصل یہ گنبد خضراء سیاہ پوش ہجر وہ چمکی ہے دو پتوں سے جو حالت جگر کی ہے اور حضور اسی نات کا شیر بڑے غزب کا اتفاق زبان پر آیا میں ارض کر دوں فرماتے اور وہ سنیے ایمان تازہ کریں فرمایا آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت نے فرماتے ہیں اوشاہ کے روزہ یہ شیر سنیے اور ترپ جائیے گنبد خضراء اے مقدسہ کا تصور کریں فرماتے ہیں اوشاہ کے روزہ سجدے میں سووے حرم جھکے توجہ کریں توجہ اور اگلے مصرے کی تہ تک پہنچئے اوشاہ کے روزہ سجدے میں سووے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے اور فرمایا آپ نے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے اور نیت کیا کہ سجدہ کرنا ہو تو یوں در سر ہو سجدے پہ چکا سر خدا کے واسدے دل مصطفیٰ کے بارتے میں نفس پی کی بات کرنا چاہ رہا تھا تو میں بڑی دور چلا گیا لیکن پلک کر آئیں گے بارگاہ غوثی جت حضرت چانشیر فقیح آزم صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری قابلی نے جو غوث العظم کی عظمت پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ورافانانا کا ذکرک کا ہے سایہ تُلبر یہ نام کا شیر نہیں خوث عظم کی من قبط کا شیر ہے خوث عظم کی من قبط ہے محب ورافانانا کا ذکرک کا ہے سایہ تُلبر کوئن مالا ہے تیرا ذکر ہے تو مجاہ دیرا صاحب زیادہ صاحب پھٹے ہیں حضرت فقی عظم محمد نور اللہ نئیمی وسیر قوی رحمت تعالی کے زخت جگر وہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف حاضر ہوا ان کی کتاب بھی ہے بغداد مولا پر توجہ ہے آپ کی فرماتے جب بغداد شریف حاضر ہوتے ہیں اور ہاتھ بات کر سر چکا کر کھڑے ہوتے ہیں تو بخدا اللہ گواہ ہے لکھتا ہے امت خزرہ پر کھڑے 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 کوئی مدالغہ نہیں ہے کہ بارگاہ غوث غوث سا کلین غوث سامدانی کندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ سماوات شیخ الان سول جن پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا ماہ گیلا دستگیر بے قسان حاجت روائے دو جہاں لخت جگر علی مرتضی اور فرزند دل بند فاطمہ تزہرہ سرکار غوث العظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ اقدس و اتھار پر حاضری دینے والے کو پتا چلتا ہے آپ کے نانا جان کے دربار میں کھڑے کیوں کیوں وجہ کیا ہے کہ غوث العظم مظہر کمالات نبوی ہیں اور وارث علوم مرتضی میں ایک جملہ ارز کر رہا ہوں عرباب خبر اس کو سمجھیں گے جو آل رسول کی محبت کا دعوی بھی کرے جو اہل بیعت کی محبت کا اجارہ دار بھی بنے توجہ جو جو اہل بیعت کی محبت کا ٹھیک دار بھی کہلائے اور غوث العظم سے بغض رکھے میں اس کو یزید اور زیاد سے پتر سمجھتا ہوں یہ نعرے حیدری بھی ہمارا نعرے غوث بھی ہمارا نعرے تحقیق حق چار یار بھی ہمارا اور حق چار یار کا نعرہ اس لیے لگائیں ایک جملہ ارض کرتا ہوں حضرت قبلہ فضیلت پناہ قبلہ مخدوم صاحب کی خصوصی توجہ کے لیے کہ نعرے تحقیق یا نعرے خلافت حق چار یار اس لیے لگایا کرو پتا چلے آدھا کی مجلس نہیں اپنوں کی محفل ہے توجہ دشمنوں کی مجلس نہیں اپنوں کی محفل ہے حضرات محترم تھوڑا سا آگے چلیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اہل بیت مبوت میں توجہ میں بات بڑی ذمہ داری سے آرز کرنے لگا پوری ذمہ داری کے ساتھ اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ اہل بیت نبیت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد قیام تک جو مرتبہ جو مقام سرکار غوث آزم کو ملا اس کی نظیر و مسیل نہیں مٹی ایک بزرگ فرماتی ہیں کہ میں تیرہ سال ماشاء اللہ آپ آگئے میں نے کہ ایسا نہ ہو کہ فقیح شہر نے تحمت لگائی ساغر پر یہ شخص درد کی دولت تو عام کرتا اور درد دل بھی کسی کسی کو دیتا ہے اہل دل کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی درد دل کی دولت ملتی ہے اور جہاں دل والے ہوں وہاں دل سمبھال کر بولنا پڑتا ہے دل والے ہوں ہم مل والے نہیں ہم دل والے اور دربار آلیہ غوثیہ قادریہ گلانیہ پہ آنے والوں تاجدار والا آیت حضرت پیر سید علی احمد شاہ گلانی رحمت اللہ کے دربار درربار پر مزار گوھر بار پر آنے والوں توجہ ہم کون ہیں ہم عداوت والے نہیں ہم مودت والے ہیں یہ میرے ایک ایک جملے کو سنیے اور سر دھنیے کیوں وجہ کیا ہے کہ غوث العظم مظہر کمالات نبوی ہیں اور وارس علوم مرتضی ہیں میں جملہ ارز کر رہا ہوں عرباب خبر اس کو سمجھیں گے جو آل رسول کی محبت کا دعوی بھی کرے جو اہل بیعت کی محبت کا اجارہ دار بھی بنے توجہ جو اہل بیعت کی محبت کا ٹھیکے دار بھی کہلائے اور غوث العظم سے بغض رکھے میں اس کو یزید اور زیاد سے پتر سمجھتا ہوں سمجھتا محبت یہ نعرہ حیدری بھی ہمارا نعرہ غوثی بھی ہمارا نعرہ تحقیق حق چار یار بھی ہمارا اور حق چار یار کا نعرہ اس لیے لگائیں ایک جملہ ارز کرتا ہوں حضرت قبلہ فضیل پناہ قبلہ مخدوم صاحب کی خصوصی توجہ کے لیے کہ نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت حق چار یار اس لیے لگایا کرو پتا چلے آدھا کی مجلس نہیں اپنوں کی محفل